ہمیشہ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے اور اپنی آرڈینس سے جو ہے نا وہ کس موضوع پر بات کروں گا میرا جو آج کا ٹاپک ہے کہ لڑکی کو بھولانے کا طریقہ میرے پاس بہت ساری جو ہے نا کریز آتی ہیں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ایسے لڑکے جو لڑکیوں کو بھولانا چاہتے ہیں اور ایسی لڑکیاں بھی آتی ہیں جو لڑکوں کو بھولانا چاہتی ہیں تو آج ظاہر ہے میں ہمیشہ لڑکیوں کا ذکر کرتا ہوں تو آج میں ایک لڑکے کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد چونکہ مجھ سے رابطہ کرتی ہے لیکن لڑکے بھی کرتے ہیں ایک لڑکا میرے پاس آیا پچھلے دنوں اور میں اس کا جو ہے نا آپ سے کیس جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں کونفیڈینشلیٹی کو منٹین رکھتے ہوئے اس لڑکے نے مجھے آکے بتایا کہ سر میں ایک لڑکی ہے وہ مجھے بہت بری طرح سے استعمال کر رہی ہے میں اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہوں اور میں بہت زیادہ اس کے بلکل جو اسے وہ کہتی ہے میں ویسے کر رہا ہوں اور بڑے میں مشکل میں ہوں پریشانی میں ہوں مجھے آپ اس سے نہ نکالیں میں نے اسے ایک سوال پوچھا میں نے کہا کہ کیا تم نے کبھی کوشش بھی کی ہے اس سے نکلنے کی تو وہ اس نے مجھے کچھ طریقے بتایا کہ سر میں نے کیسے اس لڑکی کو چھوڑنے کی اور اس سے نکلنے کی کوشش کی اس میں اس نے مجھے ایک جو طریقہ وہ بتایا کہ پہلے اس نے اور بھی میں آپ کو بالتا دوں اس نے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے نکال کیا ہے چھوپ کے نکال کیا تو میں نے کہا وہ تم نے کیسے کیا اب دیکھیں ہوتا کہہ وہ کہتا ہے یہ لڑکی جو ہے اب میں اسے کیا کہوں یہ میری غلط friend ہے اس نے نکال کے بعد بیوی تو نہیں بنی لی کیونکہ اس نے اس کو بیوی کا درجہ تو نہیں دیا اس کے ذہن میں ہے کہ یہ مجھے یوز کر رہی ہے اور میں اس کے ہاتھوں بڑی بری طرح سے استعمال ہو رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ چرس بھی پیتی ہے یعنی کہ وہ کہتی مجھے چرس بھیجو میں اس کو چرس دیتا ہوں پھر اس کے بہت زیادہ اور لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں میری بات سنتی نہیں میں نے کہا پھر تم نے اس سے نکاح کیسے کر لیا اس نے بھی مجھے بڑی دلچسپ بات بتائی اس نے کہا کہ جیسے لڑکے عام طور پر روکتے ہیں اس نے لڑکے نے اس لڑکی کو روکا کہ تم فلان سے نہیں ملوگی تو اس نے کہا کہ کیا تم میرے شہر ہو جو تم مجھے روک رہے ہو یعنی تمہارا میرا ایک محبت کا یا ایک ریلیشنشپ کا تعلق ہے اب وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں بہت ساری لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ملٹیپل لڑکوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بعد وہ اتنی ہشار ہو جاتی ہیں کہ انہیں لڑکے کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے تو وہ بھی وہی لڑکی ہے اس کو لڑکے کو کنٹرول کرنا آ گیا ہے اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے ہمیں تمہارا شور بن جاتا ہے اس نے نکاح کر لیا ایک تیسی بات ہے اس نے اسے شادی کر لی روکنے کے لیے روکنے کے لیے اصل چیز کیا ہے جو شریف لڑکی ہیں وہ کیا ہوتا ہے بغیر شادی کے بغیر نکاح کے رک جاتی ہیں لڑکا کہتا ہے تم نے یہ کرنا ہے تم نے باہر نہیں جانا کس سے ملنا نہیں ہے وہ لڑکی شریف لڑکی ویسے ہی وہ بات پان لیتی ہے اب یہ جو لڑکی ہے اس کو بھی ظاہر ہے ہم تو کیٹوگرائیس سائیکولوجسٹ ہیں یہی کہیں گے لیکن اس نے میل سائیکولوجی کو تھوڑا سمجھا ہوا ہے اس نے کہا کہ تم نے مجھے روکنے کا کیا مذہب تک پکڑا ہوا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے نکاح کر لیا اب نکاح ہونے کے بعد اب لڑکی پھر بھی بات نہیں مانتی اس کی بھی وجہ میں بتاتا ہوں لڑکی کہتی تو مجھے اپنے گھار لے کے جاؤ تو میں نے کہا تم اسے گھار کیوں نہیں لے کے جاتے کہتا ہے نہیں یہ چرس پینے والی لڑکی ہے لڑکوں کے سطح مقات اس کے ہیں تو یہ میں اس کا گھار کیسے لے کے جا سکتا ہوں اب بات ہوئی میں نے کہا اچھا پھر تم نے یعنی نکاح تو اس نے اب کر لیا ہے اور نکاح کرنے کے بعد بھی وہ تڑپ رہا ہے بے چین ہے پریشان ہے تو میں نے اسے پوچھا تم نے اس سے نکلنے کی کیا کوشش کی کیسے کوشش کی میں نے اسے ویز پوچھ رہا تھا لڑکی کو بلانے کے لیے لڑکی کے جو جال ہیں اس سے باہر نکلنے کے تم نے کیا کیا وہ ایک پہلے اس نے مجھے بتایا کہ میں نے شادی کی اس نے کہا میں نے شادی کی اور شادی کرنے کا جو میرا مقصد وہ یہ تھا کہ میں اس لڑکی کے جال سے نکل جاؤں وہ کہتا ہے میری پندرہ دن بعد شادی فلوک ہو گئی اب امشاہ یہ مجھے پاس ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں روتی ہوئی بچین پریشان ڈیورس کے بعد آتی ہیں کوئی لڑکی کو ایک رات کے بعد طلاق ہو جاتی ہے کسی لڑکی کو تین ماہ بعد ہوتی ہے کسی کو ایک ماہ بعد کسی کو سال بعد ہو جاتی ہے اور لڑکیوں کو سمجھ نہیں آرہی ہو کیا رہا ہے ان کی غلطی بھی نہیں ہوتی نہیں غلطی کہ میری باس نے لڑکیاں جب ڈیورس ہو جاتی ہیں نا تو وہ اپنی غلطی دوند کے پاگل ہو جاتی ہیں یعنی پاگل ہو جاتی ہیں لٹرلی وہ پاگل ہو جاتی ہیں کہ میرا اس شادی میں ٹوٹنے میں کیا ہاتھ ہے اور میں آپ کو بات ہوں جتنے بھی لڑکے ڈیورس کے بعد میرے پاس آئیں ایک کو بھی ریگرٹ نہیں ہوتا ایک بندے کو وہ پرانی لڑکی کو تو یعنی جس سے شادی کی اس کی تو انہیں پروائی نہیں ہوتی یعنی مجھے خود وہ آکے بتاتے ہیں سر میں نے پوچھا کبھی تمہیں جس سے تمہاری شادی اسی یاد آتی نہیں سر ہمیں کوئی یاد نہیں آتی وہ خود مجھے بتاتے ہیں اب ہمشہ ہوتا کیا ہے کہ جس سے وہ پہلے ٹرائپ ہوتے ہیں جس کے ساتھ پھسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اس سے نکلنے کے لیے اب دیکھیں ایک لڑکی ہے اس کے گھر میں رشتہ آتا ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے یہ جو لڑکا میرے پاس آیا اب میں اس کو دیکھیں آپ اس لڑکا ہینڈسم سمارٹ اچھا گھر خاندان اچھا گاڑی اچھی کاروبار اچھا لڑکا بات کرنے میں بھی اتنا زبردست لڑکا یعنی بہترین پرپوزل یعنی اگر وہ کسی کے گھر رشتہ بھیجے گا وہ سمجھے ہماری عید ہو گئی کہ اتنا شاندار لڑکا ہمارے کا رشتہ لے کے آگے فل پیکج کے ساتھ فل پیکج اور اتنا بڑا پیکج ہونے کے باوجود انہیں نہیں پتا کہ اندر لڑکے کے کان ہے اندر لڑکے کے کھوٹ ہے یعنی کھوٹا لڑکا ان کے بزائر تو وہ سکہ ہے سونے کا لیکن اندر وہ کھوٹا ہے یعنی کھوٹے لڑکا ان کے پاس آ گیا انہیں تو نہیں پتا اب انہوں نے شادی کر لی اب جو لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں مجھے پوچھتی ہیں سر ہماری دیورس کیوں یہ اس وجہ سے دیورس ہوتی ہے بھئی اس لڑکے اس نے کہا جی میری پندرہ دن شادی تلی ٹوٹ گئی اور پھر میں واپس اس لڑکی کے پاس یعنی کہ جیسے یعنی کہ شادی بھی مجھے رگریٹ ہوا میں نے کہا میں نے کیا کیا میں واپس اس لڑکی کے پاس آ گیا اچھا اب میں نے پوچھا اگلہ پھر کہتا جی اب میری امی نے سارے گھر کو لڑکے کے گھر میں سب کو پتا ہے اس کی مدر نے کیا کیا اس کی مدر نے کہا کہ میں تمہارا جو ہے نا تمہاری پھر کئی اور منگ نہیں کر دیتی ہوں اب دوبارہ کئی اور منگ نہیں کر دی ہے اس لڑکی سے بھی باتیں کرے اپنا دل بیل آ رہا ہے کہ میں اس لڑکی سے نکل جاؤں میں نے پوچھا یہ اس طرح سے تو نہیں آپ لڑکی سے نکلتے پھر ایک اور اس نے ہمشاہ مجھے بس اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں پھر اس نے مجھے بتایا میں چرس پینے لگ گیا ہوں میں نشاہ کرنے لگ گیا ہوں پھر اس نے مجھے دو تین نشے بتایا ایسے جو میں یعنی کہ مجھے نہیں پتا تھا اس کو بتا تھا کیونکہ وہ نشاہ کرتا ہے اس نے بتایا کہ یہ مارکٹ میں اب یہ دو تین نشے آئے ہیں میں یہ بھی کر رہا ہوں اس سے نکلنے کے لئے تو میں نے کہا اچھا یعنی آپ نشاہ نہ کریں یہ ساری چیزیں نہ کریں آپ رام سے بھی نکل سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مائرے نفسیات کے پاس میں نے ایک سیشن لیا تھا وہ آپ جیسے سیشن نہیں تھا یعنی آپ والا سیشن بہت ڈیفرنٹ ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے تو میں نکلنا چاہتا ہوں اچھا ہمچہ میں ایک اور جو ساری بات یہ بتانے کے بعد میں آپ کو ایک بات داتا ہوں لڑکا بڑا زبردست تھا ہینڈسوم تھا سمارٹ تھا سمجھدار تھا انٹیلیجنٹ تھا لیکن بری طرح سے فسا ہوا تھا اب بات کیا ہوئی انڈ پیج مجھے کہتا ہے جب اس کا ایک سیشن ہو گیا تو مجھے کہتا ہے سر میں نہ آپ کی جو فیس جانا وہ مجھے تھوڑی سی مشکل لگتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ کوئی پیکج جانا وہ ڈیسائیڈ کریں میں نے کہا دیکھیں پیکج تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کام نہیں چلتا وہ پیکج بنا لیتے ہیں میرا تو کالڑی کام چلتا ہے میں تو اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے میں تو دبائی میں اتنے سال ہوگے کام کرتے ہیں تو پاکستان میں میں آپ لوگوں کے لئے آکے بیٹھا ہوں یہ فیس اتنی کہتا ہے میں نے اسے پھر مجھے تھوڑا سا ہوا ہے میں نے کہا میں اسے تھوڑا سا سمجھا دوں گا میں نے کہا دیکھو آپ ہی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی بارہ گرام چرس کا پیکٹ لیتی ہے مجھے نہیں پتا کہ چرس کے پیکٹ کی جو پرائس کیا ہے پھر شراب کی بوتل پاکستان میں کتنے کی ملتی ہے وہ آپ ڈیلی پی رہے ہیں آپ چرس پی رہے ہیں اس لڑکی کو بلانے کے لیے میرے چند سیشن سے آپ نے باہر آ جانا ہے میں آپ کے لڑکی کو آپ کے اندر سے نکال کے ٹیبل پہ رکھ دوں گا آپ کو سکون ہو جائیں گے آسان سائیکولوجیکل یعنی کوئی جادو نہیں ہے یہ سائیکولوجیکل وے ہے اب اس دن میرے پاس ایک لڑکی آئی ایک سیشن میں ہمچہ وہ ٹیک ہو گئی یعنی ایک سیشن وہ کہتی ہے سر میرے اندر لڑکا ہے اور لڑکا نکلتا نہیں میں نے کہا کوئی مسئلہ تم نکالنا چاہتی کہتی میں نکالنا چاہتی میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں مہینہ پہلے ایک ہی بات ہے وہ میرے پاس آئی اور جب میرے پاس آئی پیلا اس کا رنگ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے اور پریشان بال برا حال اور میں نے کہا تم اتنی اچھی لڑکی تم نے اپنا حال کیا کہتی سر میرے اندر لڑکا پاس گیا میں نے ایک سیشن میں لڑکا نکال کے باہر رکھا اب وہ کل میرے پاس ہمشہ آئی جیسے وہ آئی اس نے یہاں یہاں تک مہندی لگائی ہوئی گلو کر رہی چمک کر رہی خوشی سے مہک رہی میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہو گیا ماشاءاللہ تمہارے وہ کہتی سر میں نے نکاح کر لیا ہے آگے رخستی ہونے والی میں آپ کے ایک سیشن سے ٹھیک ہو گئی اب ہوتا کیا ہے کہ بہت بار لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کے اندر جتنا زہر ہوتا ہے پھر ایک اور بھی میں نے نوٹ کیا میں آج کل میں ظاہر ایک شریف آدمی کو کیا پتا شراب کی بوتل کی قیمت کیا ہے مجھے تو یہ نہیں پتا میں حلکہ آج کل نوٹ کر رہا ہوں کہ میں لوگوں سے پوچھوں بلکہ میں نے نوٹ میں لکھا ہے اس لڑکے کے نوٹ پیڈ میں وہ نے اسے کہا تھا تم دوسرے سیشن کے لیے آنا دوسرے سیشن میں میں نے سوچا میں اسے پوچھوں گا شراب کی بوتل کی قیمت کیا ہے اور چرس کے بارہ گرام چرس جو پیکٹ ہے جو تم یوز کرتے ہیں اور وہ جو گولیاں تم لے رہے ہیں ان ساروں کی قیمت کا میں ایک بجٹ بناوں دیکھوں کہ جو لوگوں کے پاس برباد ہونے کا بجٹ ہے عباد ہونے کا بجٹ نہیں ہے گھڑے میں گرنے کا بجٹ ہے گھڑے سے نکلنے کا بجٹ نہیں ہے کیونکہ ان کا فوکس نہیں ہے اس حوالے سے امشاہ میں نے ایک اور واقعہ بھی سوچا میرا ایک پلاس فیلو وہ یوکے میں کئی سال سے رہ رہا ہے وہ ایک بار اس نے مجھے فون کیا وہ کہنے لگا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور پاکستان جانے سے پہلے میرا ارادہ ہے کہ میں تمہارے پاس دبائی ایک رات وہاں پہ سٹیک کروں تم سے ملوں کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی اور پھر میں پاکستان چلوں مینکہ جی بہت ویلکم میرا گھر جو ہے وہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے کھلا رہتا ہے اور ظاہر ہے میرا کچن جو ہے اس میں بریانی پکتی رہتی ہے میرا جو کوک ہے وہ بریانی بناتا رہتا ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ایک محبت قدا کا جو ہے نا محول بنا دیتا ہے وارم ویلکم پرسنالٹی ہے ہاں ہاں اس میں لیکن میں بڑا سوچ سمجھ کے بلاتا ہوں ایسا نہیں کہ میں ان وانٹیڈ لوگوں کو بھی ٹاکسک لوگوں کو نہیں ٹاکسک لوگوں کو نہیں میں کہتا ہے لیکن اچھے لوگوں کے لیے میرا دستر خان میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو جو اصل بات میں نے بتانی جب وہ اور میرے پاس آیا اور آ کے اس نے مجھے پہلی بات کی اس نے کہا کہ جو دبائی ائرپورٹ ہے اس میں ڈیوٹی فری شاپ پہ اتنی بڑی شرابوں کی دکان ہے بڑی بڑی بوتلیں بڑی بڑی مہنگی وہ کہتا ہے میں نے اتنی تو یوکے اور امریکہ میں بھی شراب کی بوتلیں دیکھیں جتنی ہے دبائی ائرپورٹ پہ پڑی میں نے کہا میں تو بار بار ملٹیپل ہر مہینے تو میں پاکستان آتا ہوں پھر میں میرا جو دبائی ائرپورٹ ہے وہ تو میرا سیکنڈ ہوم ہے کہ میں بار بار ٹریول کرتا ہوں اس ٹریول میں اتنے سارے ٹریول کے اندر دبائی ائرپورٹ پہ اور ہر دکان پرفیوم کی دکان مجھے پتا وچ کی جو ڈیوٹی فری شاپ میں کتابوں کی دکانوں میں پھرتا ہوں اور سارا پھرتا ہوں میں نے کہا میں نے تو شراب کی کوئی دکان نہیں دیکھی بلکہ ایم شاپ جو میرا پاسپورٹ ہے نا اس پاسپورٹ بھی میں عام پاسپورٹ نہیں بناتا وہ میں زیادہ پیجز والا بناتا ہوں کیونکہ پاسپورٹ بھی نہ دو بنتے ہیں کہ زیادہ پیجز والا میرے پاسپورٹ پہ تو اتنی مہرے ہیں کہ جب اس میں نہیں مہرے لگانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی جب میں پاسپورٹ آفیسر کے سامنے جب جاتا ہوں کسٹم آفیسر جو ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ مجھے دیکھتا ہے کہ یہ کون میرے سامنے آگئے اب وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پاسپورٹ تو میں نے کہا اتنی دفعہ ٹریول کیا مجھے تو کوئی شراب کی دکان نظر نہیں آئی دبائی ایرپورٹ کہتا نہیں ہے اب یہ میں بتاؤں گا کہ میں آپ کو واقعہ کیوں بتا رہا ہوں اب وہ چلا گیا جب وہ چلا گیا میں دوبارہ جب دبائی ایرپورٹ پہ گیا مجھے ٹریول کرنا تھا میں دکان ڈھونڈنے لگیا شراب کی میں نے کہا میں دیکھوں مجھے نظر ہی کبھی نہیں آئی مجھے پتا چلا میری جو فیورٹ جگہ ہے دبائی ایرپورٹ پہ جو ڈیوٹی فری شافٹ میں وہ کتابوں کی دکان ہے کتابوں کی دکان چھوٹی سی ہے اور اس کے اتنی بڑی شراب کی دکان اس میں پوری دنیا جہان کی شرابیں پڑی ہیں اور میں حیران میں نے کہا یہ کتابوں کی دکان کے ساتھ ہے اور مجھے نظر ہی کبھی نہیں آئی میرا فوکس ہی کبھی نہیں گیا کہ اتنی بڑی شراب کی دکان ہے اور مجھے پتا ہی نہیں چلا اور میں کتابوں کی دکان پہ گھوم کتابیں پڑا اور بڑا میری فیورٹ کا ہے میں اس میں بہت وقت گزارتا ہوں جب بھی میرے پر ٹائم ہوتا ہے میں ایرپورٹ پہ کتابوں کی دکان پہ پھر وہاں بیٹھ جاتا ہوں دیکھتا ہوں لوگ کون کونسی کتابیں آکے دیکھ رہے ہیں وہ میری فیورٹ پلیس ہے میں نے پھر گھر آکے میں نے اس میں یوکے اس کو کال کی میں نے کہا یار وہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا میں اتنے سالوں سے وہ جو وائن شاپ تھی اس کے ساتھ والی دکان پہ جاتا تھا مجھے پتا ہی نہیں ساتھ وائن شاپ ہے تو میں نے اسے کہا کہ وہ تو اس کی کتابوں کی دکان کے ساتھ ہے اس نے کہا نہیں وہاں کتابوں کی دکان تو کوئی بھی نہیں ہے اب یہ بات میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرف فوکس ہوتا ہے انٹریسٹ کی چیز دور سے نظر آ جاتی ہے اب میں وہی حیران ہوں کہ میں کئی سال سے کتابوں کی دکان پر میرا وہ سپورٹ ہے جو میں وہاں پہ کھڑا رہتا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں بیٹھتا ہوں وہاں کافی پیتا ہوں وہاں بہت سارا ٹائم سپینڈ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی شراب کی دکان وائن شاپ ہے اور دیوٹی فری شاپ ہے اور وہ چھوٹی سی کتابوں کی دکان اور بڑے ہی وائن شاپ مجھے کبھی نظر نہیں آئی اور اس کو وائن شاپ نظر آ گئی اور کتابوں کی دکان نظر نہیں آئی تو میرا یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگوں کا جو ہے نا وہ مرز کی طرف رجان ہوتا ہے نا لوگ مرز پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں میں نے یہ پاکستان میں یہ بات خصوصا دیکھی ہے کیونکہ میں نوٹ کرتا ہوں کہ لوگ مریض بننے پہ تو پیسہ خرچ کر رہے ہیں دیکھیں محبت کے مرز میں مبتلا ہو گئے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو چرس پیتی ہے چھراب پیتی ہے نشی کی عادی ہے ملٹیپل ریلیشن بناتی ہے لڑکوں کے ساتھ عادی ہے اس کے ساتھ وہ تعلق بنا کے تو بیٹھ گیا ہے لیکن جب نکلنے کی باری آ رہی ہے اور وہ اس پہ پیسے خرچ رہے ہیں جب نکلنے کی باری آ رہی ہے وہ کہتا ہے فیس دے نہیں پڑ جائے گی یعنی اس نے پھر ایک اور بڑی عجیب مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنا لیں اب یہ بھی ایک عجیب ہے کہ لوگ مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں ہم آپ کے مرید ہیں ہم آپ کے عقیدت ماند ہیں ہم آپ کے پتنی کیا ہیں یعنی وہ یہ صرف ویو آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے ہیں فیس کو تو میں انہیں حرام ہو کے کہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے پاس لٹنے کے پیسے ہیں برباد ہونے کے پیسے ہیں آباد ہونے کے پیسے نہیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں بات بھی ہلا کہ انہوں نے خود ہی ہونا ہوتا ہے ہم شاید دیکھیں میری بات سنیں اپنی زندگی کو اب دیکھیں وہ اپنے ماں باپ کا یعنی کہ ایسا لڑکا ہے جو بہت قابل ہے وہ لڑکا بڑا قابل ہے اپنے گھر کو سمالا ہے بہنوں کی اس نے شادی ہیں اس لڑکے نے کی ہیں گھر کا سارا خرچہ اس کے والد ساتھ فوت ہو چکے ہیں پورے گھر کا خرچہ اس نے وہ سمالا ہوا ہے ماں کو سمال رہا ہے بہنوں کے ساتھ لین دین ہے ان کو گھانوں پہ بلا رہا ہے یعنی ایک اتنا شاندہ لڑکا اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر رہا ہے اس نشے پہ بھی پیسے لگا رہا ہے اور چیزوں پہ پیسے لگا رہا ہے مجھے کہتا ہے کئی دفعہ جو ہے نا لڑکوں نے مجھے بلا کے کہا ہے میرے دوستوں نے کہ تم جانا اپنا سٹینڈرڈ ہائی کرو تم غلط جگہ پاس گئے ہو تو میں نے کہا وہ لڑکے تمہیں حل نہیں بتاتے وہ حل تمہیں یہ بتاتے کہ نشے کرو نشے سے باہر نکلا تو بہت سارے لڑکے لڑکی کو بلانے کے لیے نشا کرتے ہیں علاج نہیں کرواتے شادیاں کر لیں گے منگنیاں کر لیں گے بلکہ میں نوٹ کرتا ہوں ایسی ماں بہتہ نہیں مجھے بڑی میماؤں کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ایسی ماں ظلم کرتی ہیں جو اپنے بیٹے کو نشے سے یا کسی لڑکی کی محبت سے نکالنے کے لیے اس کا شادی کسی اور سے کر کے کسی ایسی شریف لڑکی کی زندگی برباد کر دیتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جب لڑکیاں مجھ سے پوچھتی ہیں مجھے ڈیورس کیوں ہی تو میں ظاہر انہیں یہی بتاتا ہوں کہ دیکھیں آج کل چلی یہی راہ کہ وہ کہتے ہیں نا دل کہیں ہوتا ہے جسم کہیں اور ہوتا ہے اور روح کہیں اور ہوتی ہے وہ بکرے ہوئے لوگ جب سادی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی شادیاں چلتی نہیں ہیں اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگ یہ ویڈیوز کو پھیلائیں تاکہ معاشرے کے اندر جو بڑھ رہی ہیں بیماریاں وہ کم ہوں اور ہم کسی ایک ایسا معاشرہ بنا سکیں جس میں ایک ہیلتی منٹلی ہیلتی معاشرہ ہو جزاک اللہ خیرن کسیرہ